اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس ویڈیو میں ہم فراق گھور کپوری کی غزل کی تشریح کریں گے تو اس سے پہلے کہ جو بھی ہمارے نصری حصے سے یا کہ جو ہمارا غزلی حصے ہے اس میں جو بھی آیا ہے وہ ہم نے پڑھا دیا ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی نائت کلاس وہاں سارا پڑھایا ہوئے جو ہم نے آج تک لرن کروایا وہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو چلو بینہ وقت گواہ آج کی اس غزل کے اشار کی تشریح شروع کرتے ہیں تو پہلا اشار ہے اس غزل کا پہلا اشار ہے محبوب کے ہونٹوں پہ سیلاب تبسم ہے یا نور کے دریا کی موجو میں تلاتم ہے سوال آپ کو کس طرح جاتا ہے ایکزام میں دیئے گئے اشار کی تشریح کیجئے اور اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ شاعر کا خوالہ دے کر تشریح کیجئے کبھی اس طرح سے بھی آ جاتا ہے میں نے یہاں پر خوالہ نہیں دیا لیکن میں روانی کہہ دیتا ہوں خوالہ کس طرح سے دیتے ہیں خوالہ اگر دینا ہو تو وہ اس طرح سے دینا پڑتا ہے یہ اشار فراق گور کپوری کی غزل سے لیا گیا ہے پھر آگے سے آگے سے یہ لکھنا بھو اس شاعر اس شاعر میں اپنے محبوب کی مسکراہت کو موجو کی روانی سے تشبیح دے رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے محبوب کی مسکراہت دریا کی لہروں کی طرح جگ مگاتی ہے تو شاعر نمبر دو ہے اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے ہر سانس میں نغمہ ہے ہر لائے میں ترنم ہے تو اس شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آج کل زندگی بڑی بہتر گزرتی ہے یہاں پر کہتے ہیں خوب گزرتی یعنی بہتر گزرتی ہے مگر آنے والے وقت میں یہاں پر کیا ہوگا اس بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے انجام خدا جانے ہر سانس میں نغمہ ہے ہر لائے میں ترنم ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی ہر سانس میں نغمہ ہے تو اس طرح سے شاعر نمبر تین ہے اس غزل کا دل ٹوٹ کے مقابل ہے آلام و مسائب سے گویا کے چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے یہ شاعر فراق گور قپوری کی غزل سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے شاعر اس شاعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میرا دل پوری طرح سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا ٹھیک ہے کر رہا ہے ٹھیک ہے مقابلہ کر رہا ہے یا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے اگر یہ لکھو گے تو زیادہ بہتر ہے اس لئے میں نے اس میں تھوڑی ایڈیشنل چیز رکھی اس میں ٹھیک ہے سامنا کر رہا ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو یا سامنا ڈٹ کے کر رہا ہے پھر مقابلہ آپ کو نہیں لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ اس طرح سے مقابلہ کرتا ہے جیسے چٹانیں لہروں سے مڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے چٹان کی طرح کھڑا اپنے مصیبتوں کے آگے دنیا محبت میں ہر چیز نرالی ہے ہموش اشاروں پر بنیاد تقلم ہے تو شاعر اس کے لئے بھی آپ کو ایسی لکھنا ہے یہ شاعر شاعر فراغ گور کپورے کی غزل سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو گئے شاعر اس شاعر میں کہہ رہے ہیں کہ محبت کی دنیا میں ہر چیز انوکی نرالی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں دونو یعنی عاشق اور معشوق صرف اشاروں میں باتیں کرتے ہیں آپ کو میں نے بڑھایا تھا کہ گھر کا جو شاعر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی غزل ہوتی ہے اس کا ہر جو شاعر ہوتا ہے وہ جدہ گانہ معنی رکھتا ہے الگ الگ میننگ رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو گے ہر شاعر جو ہے اس کا ان کے الگ الگ جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا ارض کہتے ہیں زمین سے ٹھیک ہے پھر خلد بری کیا ہے وائز کا وہم وائز کا وہم ہے اس کو بھی آپ ایسے لکھو گے یہ شاعر فراہ گور کپوری کی غزل سے لیا گیا ہے شاعر اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ جب زمین پر آرام نہیں ملتا ملا تو پھر جنت میں آرام کی تمنا ہی کیا ہوگی یہ تو پھر صرف وائز کا وہم ہے ٹھیک ہے تو غزل نمبر دو ہے ان کی اس شوخ کو کیا دیکھا آنکھوں میں سمٹ آئی شیراز کی شادابی کشمیر کی رین آئی چلو کشمیر کا نام یہاں پر آ گیا بہت خوب لگا یہ سن کے تو اس کو بھی آپ ایسے لکھو گے کہ یہ شاعر فراہ گور قبوری کی غزل سے لیا گیا ہے شاعر اس شاعر میں کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو مجھے شیراز شیراز ایران کا ایک شہر ہے یہ شیراز ہے تو یہ ایران کے ایک شہر ہے کی شادابی اور کشمیر کی خوبصورت یاد آئی کشمیر جنت بنظیر ہے اس چیز دور ہمیں بہت فخر شاعر نے محبوب کو ان خوبصورت اور خسن جمال کے شہروں سے جوڑا ہے یعنی کہ کشمیر کے اتنا خسن اور جمال ہے انسان کی خوبصورتی سے بہتر ہے تو شاعر کو ماشوک اتنا پسند ہوتا کہ وہ کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ ان خوبصورت چیزوں کو جوڑتے ہمارا کشمیر اتنا خوبصورت ہے رہ رہ کے میرے دل میں ایک در دسہ اٹھتا ہے آ اپنے لبوں سے دے پیغام مسیح آئی ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ لکھو گئے یوں یہ شاعر فراق گور کبوری کی غزر سے لیا گیا ہے شاعر اس شاعر میں اپنے محبوب سے محاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب سے میں عشق سے گرفتار ہوا ہوں یا کہ عشق میں گرفتار ہوا ہوں میرے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے اور اب اس درد سے میری زندگی کو بچانے کا مسیحہ صرف تم ٹھیک ہے ایک اور شاعر ہے ہر شاعر کی حضوری میں جکوا دیا سر میرا ہر شاعر کی حضوری میں جکوا دیا سر میرا اے زو کے جب انسائی اے لذت رسوائی ٹھیک ہے جب ہی کہتے ہیں ماتے سے ٹھیک ہے آپ اس کو لکھو گے یوں ہی جس طرح سے میں نے آپ کو کہا پہلے وہ ہی لکھنا ہے یہ شاعر فراغ گور کپوری کی غصہ سے لیا گیا ہے اس شاعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق نے مجھے بے عزت اور زلیل کر دیا ہے رسوائی کسے کہتے ہیں بے عزت ہونے سے اور زلیل ہونے سے ٹھیک ہے لیکن اس زلت اور رسوائی کی بھی لذت تھی اور اس میں میٹھا پن تھا یہ کہہ رہا نا اس میں لذت ہے اس رسوائی میں یہاں پر ایک اور شاعر ہے سو کھا ہوا سبزہ ہوں گلزار محبت کا کب سایہ فگن ہوگا وہ سرد دلال آئی ٹھیک ہے تو یہ غزل کا مقتہ ہے یعنی مقتہ کس سے کہتے ہیں آخری شاعر سے کہتے ہیں غزل کہتے ہیں کہ میں گلزار محبت کا سوکھا ہوا گاس ہوں ٹھیک ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت کی کڑکتی یہ کڑکتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھ نا دوپ نے سکھا دیا ہے اور محبت کی سردی ہی اب مجھے بچا سکتی ہے یہ سوکھا دیا ہے ٹھیک یعنی کہ جو کڑکتی ہوئی دوپ اس نے مجھے کیا کر دیا دوپ سے کیا ہوتا ہے جو گاس ہوتی سڑ جاتی سوک جاتی ہے شرمندہ علفت ہوں رسوائے محبت ہوں دامن میں چھپا مجھ کو اے گوشہ تنہائی شاعر اس شاعر میں کہتا ہے کہ محبت کی رسوائی نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے اب یہ تنہائی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہی آغوش میں چھپا لیں تو اس طرح سے جو ہمارے فرابگور کپوری صاحب ہیں ان کی جو غزل کا حصہ ہماری نسابی کتاب میں تھا نائد کلاس کی نسابی کتاب میں تھا وہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ